اب آئیے حج کا طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں حج کے طریقہ سیکھنے کے لیے آپ دماغ سے یہ بات نکال دیجئے کہ چالیس دن کے لیے میں جا رہا ہوں تو شاید کہ اتنا بڑا حج ہے کیا اتنا مشکل ہے کیا چالیس دن بات ایسی نہیں ہے پہلے عمرہ ادا کر لیتے ہیں آپ تو اس کے بعد جب آپ کا حج شروع ہوتا ہے تو کل ملا کے آپ کو دماغ میں رکھنا ہے کہ صرف چھے دن مجھے کونسنٹریٹ کرنا ہے توجہ شرک چھے دن کے لیے مجھے دینا تو ویسے تو میں آپ کو پچیس پوائنٹ بتانے والا ہوں یہ چھے دنوں کے اندر پچیس پوائنٹ جو کرتے ہیں جن چیزوں پر ہم وہ خیال رکھ میں ہیں پچیس پوائنٹ ہے لیکن دن کتنے چھے دن ہے تو آپ پوائنٹ سنتے سنتے ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں کہ کچھ پوائنٹ سے جو آٹھ میں دن رکھنا ہے خیال آپ کو کچھ پوائنٹس کا آپ کو خیال رکھنا ہے نووے دن کچھ پوائنٹس کا آپ کو خیال رکھنا ہے دسویں دن کچھ پوائنٹس کا آپ کو خیال رکھنا ہے گیارویں دن بارویں دن تیرویں دن سمپل تو اب الحمدللہ آپ کے پاس یہ جو کتاب ہے میں چاہتا ہوں کہ بڑی آسانی کے ساتھ سہولت کے لیے آپ کے پاس یہ رہے آپ جاتے آتے یہ کتاب لے کر چلے گئے گائٹ کی طرح جیسے گائٹ ہوتا ہے جاتے جاتے آتے ایک آتے اچھا اس کے بعد یہ کرنا اس کے بعد یہ کرنا یہ پوائنٹ پوائنٹ باری باری ترطیب سے کرتے چلے جائے تو آپ کے لئے آسانی ہو جاتی یاد اتنا اگر مشکل ہے تو گائٹ کی طرح میپ کی طرح اس کتاب کو آپ استعمال کر سکتے ہیں اسی لئے میں نے آسان طریقے سے پوائنٹ کے شکل میں جمع کر دیا تاکہ آپ لوگ کے لئے آسانی ہو جائے اتنے پوائنٹ ذہن میں رہیں گے اتنے پوائنٹ ابھی تک ہو گئے تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے اس میں تو مطلب یہ نکلا جائے اور حچ عمرہ کر کے انشاءاللہ تو پہلے اپنے آپ کو آپ مینٹلی پرپیئر کر لیجئے پروگرامنگ کیجئے اگر آپ پہلے سے پریشان رہیں گے اتنے دن ہے اتنے دن ہے ظاہر بات ہے پریشان آدمی نہ لکس لے سکتا ہے نہ مدا لے سکتا ہے نہ وہ صحیح طور پر پاپ فارم کر سکتا ہے تو پاپ فارمس کے لئے ضروری ہے کہ مینٹلی پھلے پروگرام ہو جائے یہ کہ کوئی ایسا کوئی مشکل والی چیز نہیں ہے زندگی میں پہلی مردہ کر رہے زبان الگ ہے ایریا الگ ہے پتانے لوگ سمجھے ایسی بات میں سب اللہ کے مدد آنے والے ہیں انشاءاللہ اللہ کے لئے کرنے جا رہے ہیں اللہ کے راستے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ گھر کے باہر انہوں نے کبھی سفر نہیں کیا سب حج میں کیا تو حج میں ٹھائر کے روتے رہتے ہیں بچے آدھا رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عادت نہیں دراصل اللہ چاہ رہے ہیں کہ بندہ گھر سے باہر نکلے اس کو عادت پڑے دیکھیں دنیا میں کیا رنگ نسل الگ الگ لوگ کیسے جمع ہو رہے ہیں دیکھو اللہ تعالی دسکریبیشن نہیں کر رہے ہیں انسانوں کے درمیان ایک ہی سفت میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاد نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز پورے جمع ہو جاتے ہیں سب کی زبان ایک سب کے سینے چھپے ہوئے کوئی اکڑا نہیں ہے پر سب کے سینے چھپے ہوئے اگر آدمی شک پہنے گا تو سینہ نظر آئے گا اس کے ہاتھ نظر آئے گا یہاں پر چادر پہنتے ہیں پتا نہیں سر پہ تاج اپنے والا بھی سر پہ آج کچھ بھی نہیں پہن سکتا ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا احرام کے حالت میں انشاءاللہ احرام کی پابندیاں کیا ہے اس کے لئے میں آخری میں الگ سے بتاؤں گا تو سر پہ جب تاج نہیں رہے گا پتا نہیں چلے گا کہ بازو میرے بازو جو ٹھہرا ہوا ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے پتا ہی نہیں چلتا کیونکہ سب کا لباس ایک سب کی زبان بھی ایک وہ سب تاوٹے مل ہوگا وہ اکتلو کا ہوگا وہ افریقانہ کا ہوگا یورپ کا ہوگا فرنس کا ہوگا لیکن سب کی زبانیں کیا ہو جاتی ہیں لبائیک اللہم لبائیک لبائیک لا شریک لکا لبائیک تو آئی حج کا طریقہ ہم سیکھ لیتے ہیں جب آپ ایکسائٹڈ ہو چکے الحمدللہ منٹل لی آپ cool and calm ہو چکے ہیں تو انشاءاللہ میں آگے بڑھنے کی کوئش کروں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف حج ہو جائے بلکہ ساتھ میں ہماری پرسنٹری ڈیولپمنٹ بھی ہو جائے ہماری پروگرامنگ بھی ہو جائے ہمارے ایمان بھی بڑھ جائے صرف حج کا طریقہ ہی سیکھ کرنا جائے بلکہ ایمان بڑھانے کی باتیں بھی ہو جائے انشاءاللہ اللہ رسول کی باتیں برکت والی باتیں کچھ خیر والی باتیں اور اپنے آپ کو ارادے کے ساتھ مضبوط کرنے کا ارادہ بھی ہو جائے اور اگر کوئی آدمی حج کو نہیں جا رہا ہے اگر یہ سیڈی دیکھے گا تو اس کے اندر جذبہ پیدا ہو جائے یہ بھی میری خواہش ہے انشاءاللہ تو بڑے مضبوط ارادے کے ساتھ آگے بڑھنے کا نامی حج حج کہتے ہیں عزمو ارادہ کرنا کوئی مضبوطی کا ارادہ کرنا لوگ کہیں گے بھئی یہ پیسہ بچ جائے گا تو تمہارا فلا بزنس چل پڑے گا وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں آج میں نے اللہ کے لئے عزم کر لیا ارے ہو سکتا ہے کہ یہ پیسوں سے کوئی تمہارا کام آ جائے اتنی دور جا کر آگے اتنے دنوں میں تو تم کافی کمال ہوگے فلا کام ہو جائے گا دنیا کا فلا کام ہو جائے گا آپ کہتے ہیں نہیں میں نے ارادہ کر لیا ایک ایسا چٹان والا ارادہ جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں حاجی کا عزم میرے ارادہ نہیں ہے زبان الگ ہے کوئی بات نہیں میرے رب نے کہا جانا ہے بس جانا ہے دوسرے گوھ کو کیوں جانا دوسرے شہر میں کیوں جانا یہاں سے بیٹھے ارادہ کر لیں گے نہیں نہیں ہمیں عادت نہیں ہے اپنے گھر کے علاوہ سونے کی عادت نہیں ہے تو حضرت دالی ہے اس کو کہتے ہیں حج مضبوط ارادہ جس کے سامنے دنیا کے سارے مسائل معمولی نظر آتے ہیں اس کو کہتا ہے عربی زبان میں حج ارادہ کر کے جانا القذدو پکا ارادہ کر کے چلی جانا اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں الحج تو حج تمتو حج قرآن حج افراد افراد کہتے ہیں یعنی حج کی تین خصمیں افراد نکلا اکیلا فرد فرد آپ نے سنا دیا ایک انسان کو فرد کہتے ہیں جماعت کہتے ہیں فرد یا ایک سے زیادہ تو اس کو جماعت کہتے ہیں ربی میں فرد مانے اکیلا افراد اسے سے نکلا یعنی کہ اگر کوئی آدمی عمرے کی نیت نہیں کرتا صرف حج کی نیت کرتا ہے تو ایک ایسا بھی حج ہوتا ہے جس کے اندر امرہ نہیں کیا آتا ہے اس کو کہتے ہیں حج افراد صرف حج کرتا ہے ایک آدمی یہ بھی ممکن ہے اسلام میں دوساطہ حج قرآن یعنی آدمی عمرے اور حج دونوں کی نیت ایک ساتھ کرتا ہے اور عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام کھول نہیں سکتا کب کھولے گا وہ پھر احرام پھر حج ہونے کے بعد ہی کھولے گا اور اس کے اندر قربانی کیا کرتا ہے وہ گھر سے لے کر جاتا ہے جانور اس کو کہتے ہیں قرآن ذرا مشکل کام ہے ہر ایک کے لئے بس کی بات دیئے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد اور حج قرآن کو افضل لی کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو افضل کہا حج تمتع کو تمتع میں کہاتا ہے فائدہ اٹھانا عمرے کا احرام عمرہ ہو گیا آپ احرام کھول دیجئے پھر حج کے دن آتے ہیں آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ یہ دنوں میں پھر آپ احرام مانتے ہیں یہ چھے دنوں کے اندر پھر آپ کام بجال آتے ہیں تو درمیان میں آپ کہہ کرتے ہیں عمرہ اور حج کے درمیان تو آسا فائدہ اٹھاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل کہا کیوں آپ رحمت اللہ علیہ وسلم ہیں رحم فرمانے آلے لوگ جس میں زیادہ ان کو سہولت مل جائے اور عبادت بھی ہو جائے عبادت بھی سہولت بھی الحمدللہ حج تمتع افضل ہے انڈیا کا اکثر جانے والے جنرل 99% حج تمتع کرتے ہیں کیونکہ یہاں سے خربانی کا جانور لے جارہاں زیار بات آج کے دور میں یہ مشکل ہے تو اس وقت ہے حج تمتع افضل بھی ہے چلو اسی کا ترکان سکھ